وزیراعظم کا کراچی کا دورہ خراب موسم کے باعث منصوب پنجاب کے مختلف اسپتالوں میں کورونا وائرس کے پانچ مشتوہ مریض زیر علاج ہیں وزیراعظم عمران خان سے وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری کی ملاقات متحدہ قومی مومنٹ کے کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور دیگر اراکین نے نماز جنازہ میں شرکت کی ایک ہی گھر کے سات افراد کی نماز جنازہ خجی گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے عوام کی بڑی تعداد میں شرکت وزیراعظم عمران خان سے وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیوریٹی مقدوم خسرو بختیار کی ملاقات امین اسلم کا معاشرے میں خواتین کی فیصلہ سازی میں نمائندگی بڑھانے پر زول سفیر پاکستان 12 ایوارڈ نائٹ ان ہیوستن ٹیکسیز میڈ ان گریڈ امیزن پاکستانی قومی سلامتی ڈیویژن کے وزیراعظم کے معاونے خصوصی کا کہنا ہے کہ معاشی بہالی کا حدف اقتصادی سفارتکاری اور معاشی تحافظ سے حاصل کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کا کراچی سرکولر ریلوی کوچھ ہیما میں بہال کرنے کا حکوم کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بلوچستان حکومت سے ہر ممکن تعاون کر رہے ہیں وزیر داخلہ سفیر پاکستان 12 ایوارڈ نائٹ ان ہیوستن ٹیکسیز میڈ ان گریڈ امیزن پاکستانی ان دی بزنس سٹار اپریل 12 تھونی تھونی قائمہ کمیٹی کی پاکستان برادکاسٹنگ کارپوریشن ترمیمی بل مجڑیہ دو ہزار نسکی متفقہ منظوری خواتین کی سماجی اور معاشی ترخی حکومت کی اولین ترجیح ہے معاون خصوصی پیمرہ کی ٹی وی چینلوں کو ویر اخلاقی نعرہ پلیکارڈ اور گفتگو نشر نہ کرنے کی ہدایت سفیر پاکستان 12 ایوارڈ نائٹ ان ہیوستن ٹیکسیز میڈ ان گریڈ امیزن پاکستانی ان دی بزنس سٹار اپریل 12 تھونی تھونی تیل کی قیمتوں میں کمی کے باعث مہنگائی کم ہوئی ہے حماد ازہر پاکستان کی کابل میں دہشتگرد حملے کی شدید مزمت سفیر پاکستان 12 ایوارڈ نائٹ ان ہیوستن ٹیکسیز میڈ ان گریڈ امیزن پاکستانی ان دی بزنس سٹار اپریل 12 تھونی تھونی وزیراعظم کی ٹڈی ڈل کے خاتمے کیلئے تمام ضروری وسائل فرہام کرنے کی یقین دہانی پاکستان میں کورونا وائرس کا پہلا مریض زیر علاج رہنے کے بعد سہتیاب ہو گیا ہے چیمن سینٹ کا کورونا وائرس کے باعث قیمتی جانوں کے زیادہ پر ایران کے ساتھ یک جہدی کا اظہار سفیر پاکستان 12 ایوارڈ نائٹ ان ہیوستن ٹیکسیز میڈ ان گریڈ امیزن پاکستانی ان دی بزنس سٹار اپریل 12 تھونی تھونی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت پاکستانی فلم انڈسٹری کی بحالی کے حوالے سے اجلاس پی ایس ایل فائیف میں کراچی کنگز اور ملتان سلطان کا میچ بارش کی نظر ہو گیا اور دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دے دیا گیا چیئرمن بیپرس پارٹی بلاول بھٹو نے لمز یونیورسٹی میں طلبہ و طالبات سے خطاب کیا لمز انتظامیہ نے طلبہ کو بلاول سے سیاسی سوال کرنے سے روک دیا رمہ واہ میں نواز شریف کا علاج ہو جائے گا اور شہباز شریف واپس آ جائیں گے رانہ سلو اللہ پنجاب اور کے پی کے میں بارشوں سے ہاتھ ساتھ میں سولہ افراد جاو بہا تافتان میں پاک ایران سرحت کو چودہ روز بعد تجارت کے لیے کھول دیا گیا تاروان ممکنہ طور پر افغان حکومت کا کنٹرول سمحل سکتے ہیں چین نے شام کے صوبے عدلب میں روس اور ترکی کے درمیان جنگ بندی کے محایدے کا خیر مقتم کیا ہے پاکستان اور تاجکستان کے درمیان شاندار تعلقات قائم ہیں امران حیدر مشیر تجارت سنت اور سرمایہ کاری عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ یورپی یونین نے پاکستان کا جی ایس پی پلس درجہ دو ہزار بائیس تک بڑھا دیا ہے آٹا چینی بہران میں ملوث کسی شخص کو معافی نہیں ملے گی وزیر آزم ملک کے مختلف حصوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری سعودی فرماروان شاہ سلمان کے بھائی سمیت شاہی خاندان کے تین سینئر افراد کو حراست میں لے لیا گیا بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ریاستی مظالم کی مضمت کے لیے افغانستان اور بنگلہ دیش میں احتجاجی ریلیاں سفیر پاکستان 12 ایوارڈ نائٹ ان ہیوسٹن ٹیکسیز میڈ ان گریڈ امیزن پاکستانی اپریل ٹوDidھر پاکستانی او پی ٹی وی کی فخریا پیش کش دنیا بھرمے آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر کامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے پہن الاخوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں پھرپور کردار موسیقی